بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں رام مندر پر بہت بڑی خبر ہے 26 جنوری سے پہلے رام مندر کھل جائے گا عام شدھالوں کے لیے درشن کے لیے کھل جائے گا 26 جنوری سے پہلے رام مندر کھل جائے گا شدھالوں درشن کر سکیں گے رام للا کے درشن کر سکیں گے رام بھکتوں کے لیے بہت بڑی خبر ہے اور بڑی خوش خبری ہے نپیندر مشر نے یہ جانکاری دی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کام تو تیز گتی سے چلی رہا ہے سو دنوں کا ٹارگیٹ بھی رکھا گیا ہے کہ سو دن میں کام کمپلیٹ کر دینا ہے لیکن یہ بڑی خبر اب اس پر پشتی ہو گئی مہر لگا دی گئی ہے عام شدھالوں کے لیے رام للا درشن دینے والے ہیں اور تاریخ تیہ ہو گئی ہے چھبیس جنوری سے پہلے ہی چھبیس جنوری نہیں اس سے پہلے ہی رام للا عام شدھالوں کو درشن دے دیں گے شدھالوں کے لیے مندر کھول دیا جائے گا رام للا کے درشن شدھالوں کر پائیں گے بہت لمبا انتظار رام بھکتوں کے لیے رہا ضرور لیکن خوش خبری آخر آ ہی گئی وہ شبھ گھڑی آخر آ ہی گئی جب رام بھکت رام للا کے درشن کر پائیں گے ایک بڑی خوش خبری رپیندر مشر نے اس کی جانکاری دی ہے کہ چھبیس جنوری سے پہلے رام مندر کھل جائے گا اور عام لوگ رام بھکت اپنے آراد دھیر اپنے دیوتا اپنے بھگون کے درشن کر پائیں گے رام للا کے درشن کر پائیں گے کیونکہ مندر کا کام درط گتی سے تیز گتی سے چل رہا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سو دنوں کا ایک لقش جو ہے وہ رکھا گیا ہے اور تیز گتی سے اس کے لیے کام چل رہا ہے لگاتار خبریں تو آئے رہی ہیں تصویریں بھی لگاتار سامنے آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے بھاویا دیویا رام مندر کا نرمان ایوڈیا میں چل رہا ہے ایک لمبے انتظار کے بعد ایک لمبے پانچ سو سالوں کا انتظار پانچ سو سالوں کا انتظار سمجھئے آخر کار وہ گھڑی شبھ گھڑی آہی گئی ہے وہ دیویا گھڑی آئی ہے وہ بھد گھڑی بہت قریب ہے جب رام بھکت اپنے آراد کے درشن کریں گے اور انہیں اسی طریقے سے براجت پائیں گے اسی طریقے سے ان کے درشن کر پائیں گے جیسا کی انہوں نے ان کو مان رکھا ہے اور شدھالوں کے لیے بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں رام بھکتوں کے لیے بڑی خبر موسیقی